اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے کیوں بنایا گیا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو حج عمرہ گائیڈ ڈاٹ ان ویب سائٹ ایک حاجیوں کے لیے اور جو عمرہ کو جاتے ہیں ان کے لیے ایک تربیتی اور ایک انفرمیٹیو ویب سائٹ ہے جو صرف انڈین حاجیوں کو سامنے رکھے بنائی گئی ہے جو حج کرنے والے ہیں اور عمرہ کرنے والے ہیں اور یہ ویب سائٹ فیلحال کو تین لانگویج میں ہے انگلیش، اردو اور ہندی بائی ڈیفولٹ جب آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ہندی میں دکھائی دے گا لیکن آپ اوپر سے اس کا لانگویج چین کر سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے لے کے گھر واپسی تک جتنے بھی چیزیں ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو اس ویب سائٹ میں کور کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے جیسے کہ گھر سے نکلنے سے لے کے یہ سب سے پہلے بات شروع ہوتی ہے سامان پیکنگ کی اور اکثر جو ہمارے انڈیا سے جو حج کرنے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اس میں 80% یا 90% ان لوگوں کی تعداد ہے جو پہلی مرتبہ ائرپورٹ دیکھ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں تو ان کے لئے سب سے ضروری ہے کہ بیگیج کا سامان وہ کا وزن کتنا ہوگا کیا سامان میں رکھنا ہے چیک ان بیگیج کس کو کہتے ہیں ہینڈ بیک اس کو کہتے ہیں ائرپورٹ میں کس طرح سے جو ہے وہ تمام پروسیجر چلتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ لینڈنگ کے بعد کیا کرنا ہے پھر عمرہ اور حج کیسے کرنا ہے یہ تمام باتیں جو ہے اس میں لکھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حج اور عمرہ کے درمیان جو جو ضروری باتیں ہیں جو کہ اکثر آپ کو لوگ ون ٹو ون بتاتے ہیں کہ اس بات کا خیال اکھا جائے اس بات کا خیال اکھا جائے وہ تمام چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی اس ویب سائٹ میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہیں آپ ویب سائٹ کھول کے دیکھیں گے تو ٹوٹل چالیس پوائنٹ ہے جس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہیں جیسے کی ویلچئر اکثر لوگوں کو لگتی ہے تو ویلچئر آپ کو جو ہے کہاں سے ملے گی انڈیا سے لے کے جانا بہتر ہے یا وہاں جا کر خریدنا بہتر ہے یا پھر وہاں با جا کر آپ کو کہیں بھی ویلچئر مل سکتی ہے اور جو خصوصاً حج کو جانے والے حاجی ہیں حج کمیٹی سے جانے والے حاجی ہیں عزیزیا میں رکھتے ہیں تو عزیزیا کس کو کہتے ہیں عزیزیا میں کیا ہے اور کیا کیا سہولتیں ہیں اور آپ کو جو ہے وہاں پہ کیسے رہنا ہے اور کیا کیا سامار یہاں سے لے کے جانا ہے عزیزیا سے مزید الحرام مکہ میں جانے کے لیے آپ کو کس راستے کا اختیار کرنا ہے اور کیا سرویسز آپ کو دی جاتی ہیں اور حج کمیٹی کی آپ کو کیا کیا سرویسز آپ کو ملتی ہیں اگر آپ حج کمیٹی سے جاتے ہیں یا پھر پرائیویٹ ٹور سے جاتے ہیں تو آپ کو کونکون سی سہولیات جو ہے ملتی ہیں اور کونکون سہولیات نہیں ملتی ہیں اور کن کن باتوں کا آپ کو خیال اکنا ہے زمزم کے تعلق سے بتایا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی دنوں میں آپ کو خاص ہو سے جو بہت ہی آپ نے ہر ایک حاجی کے زبان سے سنے ہوں گے کہ حاجی گم جاتے ہیں مینہ میں گم جاتے ہیں آرفات میں گم جاتے ہیں یا مزید حرام کے دائرے کے اندر بھی گم جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سمارٹلی کیسے کام کرنا ہے تو ایک سیکشن ہم نے بنایا ہے سمارٹ حاجی کہ آپ کو کس طرح سے سمارٹلی کام کرنا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے گوگل میپس کا واتس اپ لوکیشن کا تو اس کے ذریعے آپ کس طرح سے گمیں نہیں اور اپنے گروپ میں رہے یہ بھی ویب سائٹ میں بتایا گیا ہے پھر قربانی کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ قربانی آپ کو حاج کمیٹی سے کرنی ہے یا باہر سے کرنی ہے اور آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حاج کے درمیان جو پانچوں دن کے سٹیپس ہیں وہ بتایا گئے ہیں اور آپ کو مینہ کے ٹینڈ میں کیسے رہنا ہے مینہ میں کیا ہوتا ہے آرفات میں کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اس میں بتایا گئے ہیں اور سعودی کے لوکل رولز کیا ہیں جیسے کی ایک رول ہے کہ وہاں پہ آپ کو سات رنگ کی چھتری جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی ہے اکثر دھوپ میں چھتری کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو کالیا اور سفید رنگ کی چھتری استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے اس ویب سائٹ کو کور کرنے کی کوشش کی ہیں ویب سائٹ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود پچھلے سال حج پہ تھا میں نے ایک ہی حج کیا اور اسی حج کے دوران جو ہے وہ عمرہ بھی کیے تو بہت سارے حاجی وہاں پہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ اکثر حاجی جو ہے وہ انڈیا کے ٹریننگ لے کے آتے نہیں ہیں اور جن کی ٹریننگ ملتی بھی ہے تو ان کو اس ڈیٹیل لیول کی ٹریننگ نہیں ملتی ہے کہ جس سے جو ہے بہت ساری باتیں کور ہو جائیں جیسے کی مدینہ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صرف عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں اور خود سے اپنی جرنی پلان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا کہاں سے ملے گا ٹکٹ کہاں سے ملے گا آپ کو ہوتلز رہنے کے لیے کہاں سے ملیں گے اور کھانے کے لیے آپ کو ہوتلز کہاں ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شاپنگ اگر کرنا ہے تو آپ شاپنگ مکہ اور مدینہ میں کہاں کر پاؤ گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس ویب سائٹ پہ ہم نے بنانی کی جمع کرنے کی کوشش کی ہیں تعلق سے اس کا بھی خیال لکھا گیا ہے اور دو سیکشن الگ ہیں کہ تکلیف نردیں اور غلطیاں یعنی حاجی جو ہے اکثر ایک دوسرے کو جانے انجانے میں تکلیف دے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے حاجیوں کے اندر کچھ مزاج گرم ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بات جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے تو ہم نے کون کون سی باتوں کا خیال لکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے آپس میں ہمارے جھگڑا نہ ہو اور اکثر میں حاجی اکثر حاجی غلطیاں کہاں کرتے ہیں جیسے کی کبھی عمرے کے اندر حلق کرنے کے پہلے احرام نکال دیا تو یہ جو ہے بڑی غلطی ہے اس سے جو ہے وہ دم باجیب ہو جائے گا اور دم کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتایا ہے اور ریاض الجنہ کے اندر غلطی کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ فیک اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں دوسرا کا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے ایک بڑی غلطی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حرم کے اندر جب آپ تواف کر رہے ہیں تو نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں اور جو ہے وہ نامحرم کے ساتھ جو ہے آپ کے بدن ٹکرائے نہیں تو یہ بھی جو ہے غلطی ہے تو اسی بہت ساری غلطیاں کو جمع کر کے ایک جگہ اس کو ہم نے الائے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کو ایمیجز ٹیکسٹ اور ویڈیوز ویڈیوز سے مراد جو ہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں وہ بھی جو ہے تمام ہم نے اس ٹاپک میں جمع کیے ہوئے اس ویب سائٹ میں جمع کیے ہیں اب ویب سائٹ کو بنانے کا مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ کو لے کے آپ کو ہر ایک ٹاپک پہ یوٹیوب پہ بہت سارے بیانات مل جائیں گے لیکن ایک بیان سی جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک ٹاپک کو لے کے جو ہے آپ کو بیانات ہیں تو یوٹیوب پہ جو ہے ہر ایک ٹاپک کو الگ الگ جا کے سرچ کرنا اور سرچ کے اندر آپ کو جو ہے وہ دس پندرہ بیس سو ویڈیوز آتے ہیں کونسی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ بند ہے اس کو دھونکے نکالنا اور جو ہے تمام موبائل کے ڈسٹیکشن سے بچ کے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ایک بڑا چیلنج ہے تو اسی لئے پوری ویڈیوز کو دیکھ کے کر کے چھاٹ کے جو ویڈیو مناسب لگے اسی ویڈیو کو جو ہے ویب سائٹ پہ رکھا گیا ہے آپ ڈائریکٹلی ویب سائٹ سے جو ہے وہ یوٹیو ویڈیو پلے کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے پلے کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب کے ایڈز دکھائی نہیں دیں گے یعنی کہ آپ اتمنان سے پورا مکمل ویڈیو جو ہے without any distraction ویڈیو کے ڈسٹربلز کے بغیر آپ یہ دیکھ پائیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ جو ہے اوپن کیجئے بے سپورٹ جو ہے وہ گوگل کروم میں ہے یا پھر دوسرے براؤزر کے اندر بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں کمپیوٹر سے بھی آپ اوپن کیجئے اس سکرین کے اوپر جو ہے جو نام دکھ رہا ہے وہ آپ ٹائپ کیجئے اور ویب سائٹ کھول جائے گی ویب سائٹ کے لنک جو ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ استعمال کیجئے وہاں سے بھی لنک کلک کیجئے کوئی اگر یوٹیوب چینل والے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس ویڈیو کو اپنے چینل پر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بینہ جھیجک ڈال سکتے ہیں کوئی کوپی رائٹ کا سٹرائک نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ جو ہے آخری میسیج میں جو حج کی ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں وہاں پہ میں حج کے ٹرینرز کو دینا چاہوں گا کہ یہ اکثر جو ہماری حج کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بیان ٹائپ ہوتی ہے یعنی کی صرف کہا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور کچھ کچھ جگہ پہ حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نوٹ ڈاؤن کیا کریں تو نوٹ ڈاؤن کرنے کا پرابلم یہ ہے کہ بیان بھی چل رہا ہے اور حاجی لوگ نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کو سننے کے چکر میں آپ بھی نوٹ ڈاؤن نہیں کر پاتا ہے اور نوٹ ڈاؤن کرتا ہے تو جیسے کرنا ہے ویسے کرنے ہی پاتا ہے تو اسی لیے ہز ٹریننگ جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ خاص طور سے کمپیٹر پوجیکٹر اور ایک پوپر ویڈیوز اور پکچرز کی شکل میں دکھائی جائے اور ویڈیوز اور پکچرز بھی ایسی ہوں جو کہ لیٹسٹ ہوں کیونکہ چیزیں وہاں پہ ہرمین میں مکہ ودینہ میں کنسٹرکشن ہمیشہ چلتا رہتا ہے تو چیزیں کافی بدلتی ہیں اور رولز جو ہے کافی بدلتے ہیں دیسے کہ ریاض الجنلہ کے اندر اس کے پہلے رول یہ تھا کہ 45 دیز یا 30 دیز کے بعد میں آپ دوبارہ جا سکتے ہیں لیکن ابھی رول یہ آ گیا ہے کہ ریاض الجنلہ میں جانے کے لیے اگلیے بار جانے کے لیے آپ کو ایک سال کا اندازہ کرنا ہے تو رولز کافی بدلتے ہیں تو ہز ٹریننگ کے اندر آپ اس بات کے خیال رکھیں کہ ویڈیوز اور پکچرز کے ساتھ میں آپ جو ہے وہ ٹریننگ کو کنڈک کریں ہز ٹریننگ دینے کے لیے آپ اس ویب سائٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پواپرلی سٹکچر وی کے اندر تمام چیزوں کو ویب سائٹ میں جمع کیا ہوا ہے تو ہز ٹریننگ دینے والا سے درخواست ہیں کہ وہ کمپیوٹر پروجیکٹر کی ذریعے اچھی سے اچھی ٹریننگ دیں اور ہو سکے تو اس کا ریکارڈنگ کر کے آپ اپنے یوٹیوب چینل وغیرہ پر بھی ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں ویب سائٹ کو آگے آہستہ آہستہ ملٹیپل لینگویڈز کے اندر بھی جو ہے وہ بنایا جائے گا اور اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ چند دین کے اندر ایک ایپ بھی آئے گا انڈرویڈ کے پلے سٹور میں جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ آپ دیکھئے اور دوسرے حاجیوں میں شیئر کیجئے تاکہ جو ہے اس سال جو حاجیوں کا حاج ہو اور اگلے آنے والے سالوں میں بھی ہو اور جو عمرہ کو جانے والے حضرات بھی ہیں وہ صحیح ٹریننگ لے کے جائیں اور صحیح آمال کر کے آئیں ایک سروے کے مطابق ایک نیو سائر کے مطابق پچھلے سال دوہزار تیس میں تقریباً اٹھارہ لاکھ انڈینز نے عمرہ کیے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے اس کو صحیح سے ٹریننگ دینا اور انفرمیشن کا صحیح وقت پہ صحیح جگہ ملنا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس لیے صحیح سے ٹریننگ حاصل کیجئے ویبسائٹ کو دیکھئے اور اتمنان سے دیکھئے اور اس میں اگر کچھ سریشنز ہیں کمپلینٹس ہیں یا فیڈبیکس ہیں آپ کو کہیں پہ کچھ سپیلنگ مستیک نظر آتی ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکچن میں آپ کمنٹ بھی کیجئے اور مجھے آپ ایمیل بھی کیجئے انشاءاللہ جو ہے ویبسائٹ میں کور نہیں ہوا ہے وہ ٹاپک کور ہونا چاہیے یا یہ ویڈیو بہت اچھا ہے تو وہ ویڈیو کا لنک آپ مجھے دیکھ دیجئے انشاءاللہ اس ویڈیو کو ویبسائٹ میں آٹ کیا جائے گا تو اسی ایک چھوٹ انٹرڈکشن سے میں اپنی سپیچ قتم کرتا ہوں امید ہے آپ کوئی ویبسائٹ پسند آئے گی اور آپ دوسرے حجیوں میں اور دوسرے حج ٹریننگ کیمپس میں اس کو جو ہے وہ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ حج کمیٹی کام کیسے کرتی ہے تاکہ وہ بھی ہمیں ضروری ہے سمجھنا کہ حج کمیٹی کام کیسے کرتی ہے تو وہ بھی آپ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ